روح ہو جاتا بیٹیوں کے اس طرف اور ہر وہ چیز چھکرا دیتی جو انہیں مدینے سے دور کر رہی ہے یہ مدرسے ہیں جو تمہیں مصطفیٰ کے قدموں تک پہچا رہے ہیں آخرت بھی سمرے گی ان کی آخرت بھی سمرے گی اس لیے کہ جو لوگ نمال پڑتے ہیں وہ اس فکر میں تو ہیں کہ مریں گے تو ہمارا قبر میں کیا بنے گا مگر کتنے لوگ ہیں جو اس فکر میں ہو کہ جب اولاد مرے گی تو اولاد کا قبر میں کیا بنے گا کیا ہمارے بچوں نے نہیں مرنا آج ہمارے گھروں میں ہیٹر جل رہا ہو نا انگیٹی جل رہی ہو اگر چھوٹی سی بچی ہو یا بچہ ہر گھر والے کی نظر ہوتی ہے اس پہ کہ کہیں انگیٹی کی طرف نہ چل جائے کہیں ادھر نہ چل جائے ہاتھ جلا نہ بیٹھ اور خدا نہ خواستہ ہاتھ جل جائے تو پورا گھر چیختہ ہے امام الابیاء کے غلاموں اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولیں تو ہماری نسل جہنم کی آنگ میں اترنے والی جو اس آنگ سے ستر بنا تیز ہے اور قرآن کہتا ہے وہ لگے گی تن پر اور من بھون کے رگ دیکھیں تتالی والالہ دلوں پر چڑ جائے گی اس آنگ سے بچاؤ اپنی نسلوں کو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مدرسوں میں داخل کراؤ بچیوں کو جہاں جہاں کسی کا حل کا اثر ہے آقا نے فرمایا وہ اس کا ذمہ دار ہے اگر نیچے خرابی آئی تو سب سے پہلے قیامت کو اسے پکڑ جائے اپنے گھروں کو بچاؤ جو آگ کبھی کتھوں پہ لگی تھی وہ آج تمہارے گھروں تک آ پہنچی ہے کل تک اللہ کی عزت کی قسم جو فلمی کنجریاں لباس پہنتی تھی آج عام محلوں سے بچیاں پہن کے نکل رہی ہے دوپٹے نہیں گھرے بان کھلے ہوگئے نکل آئینے نظر آنے لگی ٹائک پاجا میں پہنے سلواریں اتار دی کوئی بولا کہ جسم کے جوڑ جوڑ نظر آ رہے ہیں یہ بے حیائی کا محال یہ اللہ کے غضب اور کہر کو اتارنے والا ہے اگر نہیں بڑھو گے شریعت کی طرف تو ایک ایسا غضب کا اور اس کے کہر کا کھوڑا برچے گا کہ ہر سے مٹا بھی جائے گی جب بے حیائی حیاء سے بڑھ جائے گی جب بے شرمی شرم سے بڑھ جائے گی تو تم میں نیک لوگ موجود ہوں گے مگر پھر بھی مٹا دیے جاؤ گے قوم عذاب کی مستحق بن چکی ہے ابھی تک نہ جانے کس کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکی جا رہی ہے اس لیے غفلت کی جادریں اتارو یہ جلسے چسکے کے لیے نہیں بنے تھے ہم نے جلسے بھی کانوں کے چسکے میں بدل دیئے یہ اس لیے بنے تھے کہ ان کے ذریعے آقا کی لٹی امت تک حضور کا دین پہنچے آقا کا پیغام پہنچے اس لیے اسو ہم نے اپنا فریضہ دا کرنا ماں دیندار ہو جائے تو رسول اللہ کا دین کئی نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے اچھی ماں اچھی اولاد پیدا کرتی ہیں بری ماں بری اولاد جنتی ہیں جن ماں انہیں گو بھٹی اٹھا رہے تھے آج ان کی بیٹیاں جو آگے جوان ہوئی ہیں دیکھو ان کے آدھے کپڑے بھی اتر ہیں وہ کسی نے کہا ہے ماں دنے زر ماں دنے زر ماں دنے اولاد بن سکتی نہیں اور بے عدب ماں بے عدب اولاد جنتی نہیں بے غیرت ماں بے غیرت بچی اولاد جنیں گی اور شرم والی ماں شرم والی اولاد جنیں گی اب یہ آپ پر ہے اولادیں برباد کر لو یا آباد کر لو موسیقی موسیقی